دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے کردوں سے گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا آسمان چیر گیا نالائے بے باگ میرا پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرے عرشے پری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا ارشوالوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ ارش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کے چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ کیف ہے دانائے رموز کم ہے ہاں مگر اجس کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زبان ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا اس نے عدا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں تربیتِ عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں تابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے حرمِ قابہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہِ رانائی تھا نازشِ موسمِ گُلِ لَلَلَائِ سَحْرَائِ تھا جو مسلمہ تھا وہ اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کسی اکجائی سے اب اہدِ غلامی کرلو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کرلو کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بچھلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو کبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں سنم پتھر کے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو کیا کہا بہر مسلمان ہیں فقط وعدہِ حور شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاطرِ ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے ہوروں کسور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگے طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں جاکے ہوتے ہیں مساجد میں سفرہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردھا رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشائے دولت میں ہیں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیضہ غربہ کے دم سے موائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکتبی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھی بھی کہیں مسلمہ موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداکتِ بے باک عدل اس کا تھا قوی لوسِ مراد سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاء سے نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوقِ الادراک خود گدازیِ نم کیفیتِ سہبو ایشبود خالی از خوش شدن صورتِ مینہ ایشبود ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر بسر قابلِ میرہ سے پدر کیوں کر ہو ہر کوئی مستے میں زو کے تنے آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوجِ سرعیہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تختِ فوفور بھی ان کا تھا سریرِ قیبی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار اب تلکیاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بُتِ ہندی کی محبت میں براہمن بھی ہوئے شوکِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان تین سے بچزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لانکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا کیس زہمتِ کشِ تنہائیِ سہرہ نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیاں پیمانہ رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رُخِ لیلہ نہ رہے گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اے دن و برک ہے آتشِ ذرہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کوہن ایندن ہے ملتِ ختمِ رسول شولہ بے پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو ناپریشاں مالی کوکبِ گنچا سے شاخیں ہیں چمکنے والی خسوخہ شاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردون کا ذرا دیکھ تو انا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتِ گلچنِ ہستی میں سمرجیدہ ہے اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سینکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کن آ تیرا کافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویرہ تیرا غیر یک پانگے درہ کچھ نہیں ساما تیرا نخلِ شماستی وطر شولہ دوت ریشہ تو آقبت سوز بوت سایائی اندیشہ تو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے ایان یورشِ تاتار کے افسانے سے آسوا مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اثرِ نورات ہے دندلہ ست ستارہ تُو ہے ہے جو ہنگامہ پپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ ساماں ہے دلازاری کا امتحان ہے تیرے عصار کا خودداری کا کیوں ہی راسان ہے سحیلِ فرسِ عادہ سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ عادہ سے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکبِ قسمتِ امکانِ خلافت تیری وقتِ فرصت کا ہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مِسْلِ بُو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا رکھتے بردوشِ ہواِ چمنستان ہو جا ہے تو نگمائیہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا نگمائی موج ہے ہنگامائی توفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستیِ تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفعانہ لکہ ذکرک دیکھے مردمِ جشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ محر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں پلالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح گوتا زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح اقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماں سوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں